السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لاکھوں کروڑوں دو دو سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر اور تمام صحبہ اکرام پر اگر آپ اپنی محبوب پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ محبوب کی نین پر اس کے دل پر اس کے دماغ پر صرف آپ کا قبضہ ہو وہ آپ کی ہی سنیں آپ کی ہی مانیں آپ کے علاوہ اس کے دل دماغ میں کوئی اور نہ آئے تو یہ تعویز بہت ہی زبردست ہے بہت ہی مجرب ہے لیکن آپ کی نیت جائز ہو آپ کا رشتہ جائز ہو نجائز نیت سے اور نجائز کام کے لیے آپ بلکل نہیں کر سکتے اگر دوستی ہے جائز دوستی ہے جیسے دو لڑکوں میں بھی جائز دوستی ہوتی ہے دو لڑکیوں میں بھی جائز دوستی ہوتی ہے تب بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی رشتہ دار ہے کزن ہے میاں بی بی ایون کر سکتے ہیں روحانی طور پر اجازت کے لیے فورٹی ون ٹائم درودے پاک پڑھیں کومرس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور جب بیل آئیکن پر جاتے ہیں تو آل کا نوٹیفکیشن پریس کیا کریں تاکہ جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن مل سکے پھر دیکھنا نہ دیکھنا آپ کی مرضی ہے اور کم از کم ایک بار ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیا کریں چاہے ویڈس اپ پر چاہے فیس بوک پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو گروپ کسی میں شیئر کر دیں لیکن شیئر ضرور کیا کریں ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ ضرورت کسی اور مسلمان بہن بھائی کو بھی ہو تو یہ تویز کسی بھی دن نیک ساتھ میں لکھ سکتے ہیں نیک ساتھ کیا ہوتی ہے جب زوال کا ٹائم نہ ہو جیسے سورج نکلتا ہے تو جو اس کی پہلی ساتھ ہوتی ہے گھنٹے کی وہ سب سے زبردست ہوتی ہے ایسے کاموں کے لیے تو آپ یہ کسی بھی دن دن کے ٹائم لکھ سکتے ہیں لیکن جو ساتھ ہو وہ نیک ہو زوال کا ٹائم اس میں نہ آتا ہو تو آپ سب سے پہلے صدقہ خیرات کریں گے جو آپ کی استعادت ہے باوضوحالت میں ہو جائیں اگر وضوح ہے بھی تو پھر بھی گسل کر لیں دو رکن نفل صلات و حجت ادا کریں دعا کریں کہ جس نیت سے بنانے لگا ہوں یا بنانے لگی ہوں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اس کے بعد کوئی چیز جو حدیعہ کر سکتے ہیں بچوں میں کوئی میٹھی چیز بانڈ سکتے ہیں کسی غریب کے گھر گھانا بیش سکتے ہیں کچھ بھی جو بھی آپ کی استعادت ہو آپ وہ کر لیں اس کے بعد اس تعویز کو لکھنا ہے سادھا کاغس دونوں سیٹ سے سادھا ہونا چاہیے بلیک کلر کی سیاہی والے پین سے لکھ سکتے ہیں یا ارکے غلاب اور زافران سے بھی لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ ایک بوکس بنا لیں پھر اس کے اندر ایک بوکس بنا لیں اور اس کے اندر چھے خانے بنا لیں ٹھیک ہے لکھنے کے بعد سب سے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں یا سات، آٹھ، چھے لکھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد آپ تین بار اوپر اللہ، اللہ، اللہ لکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس سائٹ پہ اللہ، اللہ پھر اس کے بعد تین بار نیچے اللہ، اللہ، اللہ لکھ لیں اور پھر دو سائٹ پہ یہ ایک سائٹ پہ دو بار اللہ اللہ لکھئے اس کے بعد درمیان میں آجائیں جب درمیان میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جو خانہ نمبر ایک ہوگا چھے خانے ہیں تو چال کے مطابق لکھیں ایک زیرو زیرو تین یہ خانہ نمبر ایک ہے پھر اس کے بعد ایک زیرو زیرو چار اس کے بعد ایک زیرو زیرو پانچ اس کے بعد ایک زیرو زیرو چھے اس کے بعد ایک زیرو زیرو آٹ اور اینڈ پہ ایک زیرو ایک زیرو اس طرح یہ تویز آپ کا فل ہو جائے گا اس کے نیچے سب سے پہلے مطلوب کا نام لکھیں جس کے لیے تویز بنایا جا رہا ہے اس کا نام بن ماں کا نام اگر عورت ہوگی تو نام بنتے ماں کا نام آئے گا اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اگر ماں کا نام نہیں پتا اگر آپ کا دوست ہے خامد ہے بیوی ہے یا آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ماں کا نام پتا ہونا چاہیے اگر نہیں پتا تو حبوہ لکھ سکتے ہیں اس کے آگے اللہ خوب لکھ لیں اس کے آگے اپنا نام بن ماں کا نام اگر عورت ہے تو اپنا نام بنتے ماں کا نام لکھ لیں اس کے بعد اتر تھوڑا سا اچھی خوشبو والا اس کے اوپر لگا لیں بس یہ یاد رکھئے کہ جب آپ نے یہ تویز بنانا شروع کرنا ہے اور بنا کے جب تک مکمل نہیں کرتے کسی سے بات چیت نہیں کرنی بولنا نہیں ہے فون بیوز نہیں کرنا تویز بن گیا تو اس کے اوپر کوئی ٹیپ کر لیں ٹرانسپیرٹ یا موم جامع کر لیں یا کسی چمڑے میں بنانا ہے جیسے پاکستان میں اگر آپ موچی کے پاہ جاتے ہیں تو وہ خود ہی پولی پیک اوپر کر کے پھر چمڑے میں ڈالتا ہے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ اس کے اندر پانی نہ جائے تو آپ نے اس کو رائٹ ہینڈ کا جو مسل ہوتا ہے جسے ڈولا کہتے ہیں اس پر باندیں چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو دونوں رائٹ ہینڈ کے جو مسل ہوتا ہے جسے ڈولا کہتے ہیں اس پر باندیں اور اس طرح باندنا ہے کسی کو نظر نہ آئے یہ شرط ہے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جگہ میں بازو پر نہ باند سکوں تو پھر جس میں چوائس ہوتی ہے وہ بتا دی جاتی ہے ورنہ جس میں چوائس نہیں ہے اس میں یہی ہے کہ رائٹ ہینڈ کا جو مسل ہے جس پر ڈولا کہتے ہیں اس پر باندیں کسی کو نظر نہ آئے چاہے لیڈیز ہیں چاہے جنٹس ہیں اسی طرح کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں اور اگر آپ پاک صاف رہتے ہیں نماز کی پبندی کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے دعا کریں اور ہمیشہ پاک صاف رہیں اللہ کے سامنے کوئی غلطی کتائی ہوئی تھی اس پر شرمندہ ہوں معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ جو بھی میرے بھائی بہن اس تعویز کو لکھیں گے اللہ میرے نے چاہا تو انشاءاللہ جس کے لیے لکھا ہے وہ فوراں اس کے قبضے میں آجے گا لیکن جائز نیت سے ویڈس اپ نمبر لکھا آرہا ہوتا ہے تو کائنڈلی کال نہ کیا کریں میں بہت بار ویڈیو میں کہا چکا ہوں کئی بار لوگوں کے نمبر بھی اسی طرح بلو کرنے پڑتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہماری بات وہ صرف کال پہ کال کیا جا رہے ہوتے ہیں جو مقصد ہے صرف میسج کر دیں وائس میسج کر دیں لکھ دیں اگر ضروری بات ہے تو لکھ دیں جب میں کال پہ ہی بات کرنا چاہتا ہوں یا کرنے چاہتی ہوں تو کائنڈلی مجھے کوئی ٹائم نہیں کال کر دیں تو پھر جیسے ہی ٹائم نکلتا ہے ضرور کال پہ بات ہو جائے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ